ایسا ہوا تو سچے نبی کے ماننے والوں پر بھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کل جو ان کا ایمان تھا آج اس کا نام کفہ بن گیا ہم نے پیغمبر تو تلاش کر لیے لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد کوئی اور نبی کہیں آ گیا ہو یا آنے والا ہو اور ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اس ایمان پر رہتے ہوئے بھی کافر کار دے دیے جائے اس لیے ایک اور ضروری چیز کی تلاش ہے کہ جس نبی کو ساری دنیا مانے اس نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہو تاکہ یہ خمجہ ہی در سے نکل جائے کہ آپ کوئی بات میں بھی آنے والا ہے جس کا انتظار ہے تو سارے نبی حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام سے لے کر ہی حضرت علیہ السلام تک ان کو نبی ماننے سے ایمان پورا ہو جاتا ہے لیکن حضرت کو صرف من نبی ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک ان کو آخر نبی نہ مانا جائے اور ان کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا جائے تو یہ چار سوالات وہ ہیں کہ دنیا کا کوئی مجمع ان چار سوالات کا جواب نہیں دے سکتا وہ آجز ہیں اس لئے ہم علا وجل بصیرت کہتے ہیں انک دین اند اللہ علیہ اسلام اسلام کے سوا اب سچا دین جو ہے وہ دنیا میں کوئی بھی موجود ہے نہیں ہے ہمارے نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا اور پھر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہمیں اللہ تعالی نے اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق ادا فرمائی جو ناجی جماعت ہے نجات پانے والی جماعت ہم اہل سنت والجماعت ہنفی مسئلت سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اپنے نام کے بارے میں تھوڑا سا اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے اس کا مطلب کیا ہے جب والجماعت کہتے اس کا فیدہ کیا ہے جب ہنفی کہتے ہیں اس کا مقصد کیا جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اپنی نسبت نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں کیوں آپ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا اور آپ کا طریقہ آج تک محبوظ ہے تکمیل دین کا اعلان کنوں نے فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نام میں جو لفظِ والجماعت آیا اس میں ہماری نسبت نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیعت کی طرف ہمارا قیدہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے نبی پاک سارے نبیوں سے افضل ہیں اسی طرح ہمارے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیعت تمام انبیاء علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیعت سے زیادہ شان گالے ان سے بھی اللہ تعالی نے وہ کام لیا جو پہلے انبیاء علیہ وسلم کے صحابہ سے نہ ہو سکا وہ کیا تھا تمکین دین ہونسا کام لیا لَيُوَكِّنَنَّ لَهُ دِينَهُمُ اللَّذِبْ تَغَالَهُمْ اتنا مضبوطی کے ساتھ دین دنیا میں جم جائے کہ قیامت تک قابل ہلاتے رہے وہ ہل نہ سکے تو تمکین دین قرآن کہتا ہے کہ خلافت کے دور میں اللہ تعالیٰ اس دین کو اس مضبوطی میں سے دنیا میں قائمہ فرما دیں گے اور ان کی طرف نسبت ہمارے نام میں لفظیں وڑی جماعت سے ہے اور ہن بھی ہم کیوں کہلاتے ہیں ایک کام رہتا تھا جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا اور وہ کام اللہ تعالیٰ نے امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ سے دین آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا آپ خیران دوں گے کہ وہ کونسا کام تھا صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن ایک کام نہیں ہوا تھا جو سب سے پہلے اسلام میں سیدنا امام آزم ابو عنیفہ رحمتر نے کیا اس کا نام ہے تدوین دین کیا نام ہے اس کا تدوین دین نمازیں پڑھ جاتی تھی لیکن نماز کا طریقہ ترطیب سے لکھا ہوا نہیں تھا کہ شرط میں کتنی ہیں ارکان کتنے ہیں واجبات کتنے ہیں سیدہ صاحب کہاں کہاں آئے گا وضو کیا ضرور جاتا تھا لیکن وضو کا طریقہ مدمن نہیں تھا مرتب نہیں تھا تو ہمارے امام نے کون سا کام کیا جو پہلے کسی نہیں کیا تھا تدوین دین تو ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی اہل سنت میں ہماری نسبت اللہ کے نگی پاک کی طرف ہے جو دین کی تکمیل کا اعلان کرنے والے واجبات میں صحابہ کی طرف جو تمکین دین جرکت کام جن سے اللہ نے لیا اور حنفی میں امام آزم ابو عنیب رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف جن سے اللہ نے تدوین دین کا کام لے شاید یہ عربی الفاظ آپ کو یاد نہ رہیں بال دوست جو ہیں تو اردو میں ترجمہ ہی اعلان کر دیتا ہوں نبی دین کے لانے والے نبی دین کے جن کی طرف نسبت اہل سنت ہے صحابہ دین کے خیلانے والے صحابہ دین کے جن کی طرف نسبت بل جماعت ہے امام دین کے لکھوانے والے جن کی طرف ہماری نسبت حنفی کے نام ہے مارے تک بھی اللہ حضرت صحابہ امام آتن نبو حنیفہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ نے وہی دین کھلایا جو نبی پاک لے تھے یا نیا بنا کے کھلایا اماموں نے وہی لکھوایا جو نبی اور صحابہ والا طریقہ تھا یا نیا بنا کے لکھوایا جو یہ کہے صحابہ نے نیا کھلایا وہ بڑا رابضی ہے جو کہے کہ اماموں نے نیا بنایا وہ چھوٹا رابضی ہے نہ صحابہ نے دین بدلا نہ آئیمہ نے دین بدلا اب بس سے کیسے جالے جاتے ہیں کہ جی آپ حنفی ہیں یا محمدی آپ حنفی ہیں یا محمدی اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کم تم میرے پاس دوسری جماعت پڑھ لیتے تو کردو لفظ یا کا صحیح استعمال آجاتا کہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے یہ سوال ہی غلط ہے آپ کہیں گے اچھا طریقہ ہے جس کا جواب نہ آیا اس کو غلط کہا دیں آسان طریقہ ہے نا نہیں آپ سے کہہ داؤں گا کہ یہ غلط ہے آج ہفتہ ہے یا اتوار آج رات اتوار کی ہے یا فروری کی اب آپ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے گار مکل دوارا سوال جن کو اتنی لیے اکل نہیں کہ فروری میں بھی راتیں آتی ہیں پروری میں بھی بھئی آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں سرحد میں پنجاب میں تو آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں پاکستان میں پہلا سوال صحیح تھا نا دونوں سوپے تھے دو دنوں میں یہاں کا نبض آئے سوال صحیح ہے آج اپتہ ہے یا اتوار دو مہینوں میں آئے ایک ہی جنس ہے نا آج فروری ہے یا جنوری آپ کہیں گے سوال صحیح لیکن ایک طرف دن لگا دیا یہ دنوں مہینہ تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سوال غیر مکل دوارا ہے ملکوں میں یہاں آئے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا بھارت میں آپ کہیں گے سوال صحیح ہے دونوں طرف ملک ہے نا سوپوں کا ذکر آئے کہ آپ پنجاب میں ہیں یا سرحد میں آپ کہیں گے سوال اور اگر کوئی پوچھیں کہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں تو کہیں گے کہ یہ کون ہے جس کو کتنا بھی پتہ نہیں کہ پاک پنجاب پاکستان کا صحیح ہے تو یہ سوال غلط ہے یا صحیح تو یہاں رکھیں امام عظم ابو انیبہ رحمت اللہ علیہ مویتھد اور امام ہے امام کے مقابلے میں امام کے نام سے یہاں آئے گا کہ آپ حنفی ہیں یا شعفی محمدی کے ساتھ یا لگے تو یہ پوچھا کہ آپ محمدی ہیں یا موسری دونوں طرف نبی ہونے تھے لیکن یہ پوچھنا کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی یہ خالص گار مقلدیت ہے جن کو اپنی زبان کا لفظ یا صحیح استعمال نہیں کرنا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن ابو انیبہ سے زیادہ آتا ہے ہمیں حدیث امام عظم ابو علی فرحمت اللہ علیہ سے زیادہ آتی ہے اندالہ لگائیں جو ایک اپنی لبان کا لفظ صحیح استعمال کرنے پر قادر نہیں وہ تین کے ٹھیکے دار ہیں تو ہم ہیں اہل سنت بالجماعت حنفی یہ سوال اور ایک مثال ارد کر دو یہ ایسا ہی بے کوب ہمالا سوال ہے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی جیسے ایک آدمی حدیث پڑے اس میں یہ تو پوچھ سکتے کہ مانا نا یہ حدیث بخاری کی ہے یا ترمزی کی دیکھ رہے تو پجھے پڑھ رہے یہ حدیث بخاری کی ہے یا نبی پاک کی تو پھر غلط ہوگا سوال یا نہیں ہوگا یہ کاری آسم کی قرات ہے یا کاری حمزہ کی یہ سوال تہیہ ہے دونوں پر کاری اور اگر پوچھے کہ یہ کاری آسم کی قرات ہے یا اللہ کے لبی کی تو کاری آسم تو قرات پہنچانے والے ہیں کوئی نئی قرات بنانے والے نہیں ہے تو یہ سوال غلط ہے اور دیکھیں اس پیج پر دیوبن کا نام بھی بار بار آ رہا اب آپ پوچھیں گے کہ دیوبن کے علماء نے کون سا کام کیا کہ لوگ اپنے آپ کو دیوبن بھی کہنے لگے شروع پہلے تو کام تو پورے ہو گا ہے سارے تکمیل دین کا اعلان اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تمکین دین صحابہ کے ذریعے نبی دین کے لانے والے صحابہ کے لانے والے اور تدبین دین کے ذریعے ہوئی آئیمہ کے ذریعے تو پھلا میں دیوبن نے کون سا کام کیا کہ لوگ اپنے آپ کو دیوبن بھی کہتے ہیں تو وہ بھی یہ لفظ یاد رکھ لے علماء اے دیوبن نے کام کیا اس کا نام ہے تدہیر دین کیا کام کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت پر جب دو طرف سے حملے ہونے لگے ہم نے لے سنت والجماعت ہے ہمیں دونوں طرف لگنا پڑتا ہے سنت کو بجانے کے جس کو ایک کام فہم مثال سے سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں آپ کے ملک میں ایک لوٹ سوڑ پہ کا چلتا ہے ٹھیک ہے ایک لوٹ چن سوڑ پہ لے چلتا تھا آپ نے حکومت میں اس کو لیکن کئی لوگوں کے گھروں میں وہ لوٹ آپ بھی رہ گئے ہیں تبدیل نہیں ہو سکے اور ایک لوٹ یہ سوڑ پہ کا یا پانچ سو کا پانچ پانچ پیسے میں عید کے دن ملا کرتا ہے اوپا عید مبارک میں لکھتے ہیں جن قسم کے نوٹ ہوتے ہیں نا ہماری مثال تو اس نوٹ کی ہے جو آج بھی بینک اور بازار میں چڑ رہا ہے اور وہ پرانا نوٹ دے کر نیا نوٹ ہم سے چھین کر فراد کرنا چاہتے ہیں اللہ اس فراد سے بچائے اور وہ پانچ پیسے کا جنلی نوٹ دے کر ہم سے پانچ سو کا دازلی نوٹ چھیننا چاہتے ہیں وہ بھی فراد ہے یہ بھی فراد ہے ہم کہتے ہیں کہ جو اصل کرنسی ہے وہی سب کے پاس ہونی چاہیے تو ان سب سے بچانے کے لئے انہوں نے دیوبن جو کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے تطہیر دی کیا کام ہے ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبن دی مصرح کے تعلق ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت بنایا اور پھر ان میں سے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد حنفی بنائے ہمارے امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں تو کئی شکر ادا کرنے پڑتے ہیں اللہ کے انہام ہم پر زیادہ ہے نا ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ایک دن صحابہ نے ارض کیا کہ حضرت ساری اپنے پیر استاد نبی کو ان کا کہا کرتے ہیں تو کوئی عام فہم سی دلیل ہمیں سمجھا دے ہم دلیل سے بتا سکے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل تو آپ نے دلیل کیا سمجھائی کہ باقی نبی ایک ایک قوم یا علاقے کے نبی بن کر آتے تھے مجھے خدا نے ساری دنیا کا نبی بنا کر ہے اور یہ عقل میں بھی آتی ہے بات ایک آدمی ایک مسجد خانفر میں بنا دے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کو اتنا عجر ملے گا یا نہیں اور دوسرا ہر دنیا کے ہر شہر میں ایک مسجد بنا دے تو اس کا سواب زیادہ ہوگا یہ اس کا جو زیادہ بنا ہے اب ساری دنیا میں جس نبی کے امتی ہیں اور ایک نبی کے امتی ایک علاقے میں تو افضلیت کن کو ملے گی جو ساری دنیا کے نبی ہیں حضرت نے دلیل سکھائی یہ مضبوط ہے یا کمزور حق تو نہیں دلیل میں اسی میں میں اس لیے عرض کرتا ہوں ہمارے نبی بھی ساری دنیا کے نبی اور ہمارے امام بھی ساری دنیا کے امام شعبی کے مقلدین ایک دو علاقے میں ملیں گے ساری دنیا میں نہیں ملیں امام مالی کے مقلدین ایک دو علاقے میں ملیں گے ساری دنیا میں امام حمد حنبل کے مقلدین ایک آد علاقے میں ملیں گے ساری دنیا میں لیکن وہ امام جس کے مقلدین سے دنیا کا کوئی علاقہ ہی کالی نہیں وہ ایک ہی امام ہے سیدنا امام آزم ابو حلیق رحمت اللہ تعالیٰ تو ہاں تو مسل کے حقہ پر الحمدللہ قائم ہے لیکن آج دور ہے وسوسوں کا دور کیا ہے اور وسوسے دالنے کے عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں ایک بیچارہ نوجوان ہمارا دکاندار نماز زہر کی پڑھ کے نکلا سامنے سے ایک حسائب ملے آپ کہاں سے آئے ہیں جی نماز پڑھ کے ہیں جماعت سے پڑھی اکیلے جماعت سے پڑھی سادیا پڑھی تھی پیچھے مجھے نہیں میں تو نہیں پڑھی اب جلدی سے خود کالد لے کر لکھ لے گا وہ کہ اس سے پتا چلا آپ کا عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یہ خود لکھے گا حالانکہ ہم نے نہیں کبھی کہا اب وہ کہے گا کہ میں اپنے مالی صاحب سے وہ حدیث لاتا ہوں جس کا ترجمہ ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز ہے اور تو وہ حدیث لکھوا کے لا جس کا ترجمہ ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے اب وہ بیچارہ آئے گا کہ ایسی کی حدیث لکھ دو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی جلد کے ذمہ دار ہیں یا جو ہم پر چھوچا جائے اس کی ذمہ دار ہیں پہلے ہم سے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سنڈے کبرا بیٹی کی تیسے جلد میں اور مدبلہ کبرا میں حدیث موجود ہے حمد پاک نے فرمایا لا جمعات اللہ بے خطبت خطبہ کے بغیر جمع آپ کے ملک میں تو مسجد ہے جہاں خطبہ کے بغیر لوگ جمع پڑھتے ہیں آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں کہ خطبہ کے بغیر جمع نہیں ہوتا سب مانتے ہیں جو مانتے ہیں ذرا ہاتھ کڑا کریں مجھے پتہ چلتے ہیں جزاک اللہ مہ سے ٹھیک ہے بہت اچھا اچھا آپ وہ ہاتھ کڑا کریں جن کو خطبہ یاد ہے آپ باقی لوگ جمع نہیں پڑھتے آپ نے دیکھتا مانا ہے کہ خطبے کے بغیر جمع تو آپ کا جمع تو نہیں ہوتا نا پھر جی ہوتا ہے جمع آپ کا کیا سے ہو جاتا ہے وہ امام اپنے لئے پڑھتا ہے تمہارے لئے تھوڑا پڑھتا ہے یہ عجیب بات ہے کہتے ہیں امام پڑھتا ہے امام پڑھتا ہے سرحد میں نجح پر کے علاقے میں ہم گئے کسی اپسرے پر منال رہا تھا اس حساب بھی پہنچ گئے انہوں نے آ کر دونوں درد کے علماء کو ایک کمرے میں اکتہ کر لیا اور کہنے لگے کہ علماء کا تو مقص کام یہ ہے کہ وہ ملک میں امن قائم کریں آپ یہاں قتل کروانے آگئے ہیں میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب دو آدمی یا دو فرقے لڑ پڑے نا تو لوگ بانت بانت کی بولیاں بولتے ہیں کوئی کہتا ہے وہ غلط ہے کوئی کہتا ہے وہ غلط ہے کہ ہنکیوں کی نماز نہیں ہوتی ان کی تقریریں ہیں کہ ہنکیوں کی نماز ہے نہیں ہوتی ہم نے کبھی ان کی نماز پر کوئی ایسا توسانی کیا یہ استحار ان کے موجود ہیں ہم تو یہ بتانے آئے اپنے ساتھیوں کو بھی ہماری ہو جاتی ہے ہماری کیا اس سے قانون ہمیں روکتا ہے کہ ہم یہ کہیں ہماری ہو جاتی ہے قانون روکتا ہے شریعت روکتی ہے میں نے کہا یہ جو آدم کہتے ہیں استحار پھیلاتے ہیں تو ان کے وہاں امیر جماعت کا نام ہے راجہ افتخار ہے اس نے کہا ایسی صاحب میرے تو سر میں درد ہے پیر دات سے سویا نہیں میں نے کہا خیر پیر تو بات یہ منادرے کا جو شور کر گیا میں نے کہا راجہ صاحب دس سال سے آپ کے استحاری سے علاقے میں مسجدوں میں لگائے جا رہے ہیں رنپیوں میں بانٹے جا رہے ہیں اس نے آپ یہ استحار لے کر ایسی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ میری جماعت ایک فتنہ کھڑا کر رہی ہے اور یہاں لڑائی ہو جائے گی اس کو سمجھاؤ تو میں سمجھتا کہ آپ انصاف والے آگے ہیں دس سال تو آپ پھل لگائے رہے استحاریے آج جب پتہ چلنا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے تو آج آپ کو اگلی بات آ جاتا ہوں کہ ان کے ان پر آدمی بات کیسے کرتے ہیں